اچھا فیصل بھائی مجھ سمیت تمام جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ آپ کو شعبہ صحافت میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کے طور پر آپ کس ادارے سے ان دنوں وابستہ ہیں جی بہت شکریہ میں نے سلمان صاحب جنرلزم میں جو آغاز کیا تھا یا منسلک ہوا تھا وہ آپ نائنٹی فائی و نائنٹی سکس میں یہ میرا سفر جو ہے وہ شروع ہوا تھا اس کے بعد پریکٹیکلی اور عملی طور پہ جو میں نے فیلڈ رپورٹنگ کی کیونکہ میں آپ کو بتا جنرلزم میں ڈیفرنٹ شعبے ہوتے ہیں تو ابھی تو ٹی وی جنرلزم شروع ہو گئی اس وقت پرنٹ میڈیا ہوتا تھا تو اس میں دو مین جو شعبے تھے ایک رپورٹنگ اور ایک نیوز روم تو ان میں سے جو مین یا کسی بھی اخبار یا پرنٹ میڈیا کا جو ماتھے کا جھومر سمجھا جاتا تھا اس کو رپورٹنگ سیکشن سمجھا جاتا تھا کہ رپورٹر آپ کا ایک لائک امبیسٹر ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا اس نے جا کے آپ کے ادارے کا تعرف کروانا ہے کہ آپ کے ادارے کا لیول کیا ہے یا اس نے اپنی پرفارمنس سے بتانا ہے کہ آپ کا ادارے کا لیول کیا ہے یا آپ کے ادارے کی پینٹریشن کتنی ہے یا آپ کے ادارے کی کپیسٹی جس کو بھی آپ جس لفت میں بھی لے لیں تو میں رپورٹنگ سیکشن سے تھا بطور ٹرینی میں نے رپورٹنگ شروع کی اس وقت بہت ہی نامور لوگ جو ہیں میرے ساتذہ اکرام میں شامل رہے جن میں میں اگر ایک دو نام لوں تو میں علامہ سعید ازر صاحب کا ضرور نام لوں گا علامہ سعید ازر مرہوم علامہ سعید ازر تو خیار میرے ایک شفقت کی جگہ تھے عباس اتر صاحب کا عباس اتر صاحب جو ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس کے علاوہ اگر میں کسی سے بہت متاثر تھا جنرلزم میں تو ان کا نام آصف علی پوتا تھا اچھا اچھا وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آصف علی پوتا بہت پائے کے جنرلز تھے مختصر یہ کہ سویل بڑھائیس صاحب کے ساتھ بھی میں ہم ان سے لکھ رہا یہ ہمارے ویسے ہمیں پڑھاتے بھی تھے ایف سی کالیج لہور میں اور پھر پریکٹیکل لائف میں آکے روزنمت جانگ میں جب میں نے کیریئر کے آوائل میں ہی تقریبا تو میں نے ان کے زیرے سایا کام بھی کیا تو میرا شروع سے یہ شوق تھا کہ روٹین کی خبر جو ہیں وہ میں نے فائل نہیں کرنی اچھا جی جی میں کوشش یہ کرتا تھا کہ کوئی تحقیقاتی جنرلزم جو ہیں اس کی مطلب بنیاد ہونی چاہیے مطلب اس وقت ہمیں تو یہ اس کا مطلب ابھی تو بعد میں ہم نے بھی یہ کلاسز شروع ہوئی ہمارے بہت جنرلزم میں آنے کے بہت بعد میس کام کی کلاسز شروع ہوئی تھی یا ڈگری شروع ہوئی تھی پھر لوگوں نے سیکنڈ اس میں شفت میں داخلے لیے پر پریکٹیکل جنرلس نے انہوں نے میس کام بھی کیا اس وقت بی اے گریجویشن صحفت میں اس سے آگے کوئی ڈگری نہیں تھی یعنی کہ تو اس وقت تو تھیوری کوئی نہیں تھی پریکٹیکل ہی پریکٹیکل تھا اور پریکٹیکل یہ تھا کہ اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھتی کہ تحقیقاتی جنرلزم کیا ہوتی ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کیا ہوتی ہے یالو جنرلزم کیا ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں پر کوشش ہوتی تھی کہ جب صبح اخبار میں خبر چھپے تو ایسی خبر چھپے کہ لوگ آپ سے پوچھیں اس کے بارے میں صحیح تو آج کل آپ کون سے ادارے سے وابستہ ہیں میں آج کل سلمان بھائی نوائے وقت میڈیا گروپ سے منصرک ہوں نوائے وقت آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ویل ریپیوٹیڈ اور بڑا نون پاکستان کا مطلب لیڈنگ نیوز پیپرز پہ شامل ہوتا ہے اور میں وہاں پہ آرٹیکل رائٹر بھی ہوں کولم بھی لکھتا ہوں اور میں نے کافی ساری وہاں پہ آج کچھتا ہے ساری کیکے